بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سے تعلق آپ کے احساس تنہائی کو ختم کر دیتا ہے جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے انسان کی آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں لیکن لوگوں کو پہچاننے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی اور ایوارڈ نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کے والدین کی تعریف اور عزت کریں بابا جی کہتے ہیں انسان مضبوط اتنا ہے کہ پہاڑوں کا سینہ چیر دے اور کمزور اتنا کہ لفظوں اور لہجوں سے ٹوٹ جاتا ہے حرام لکمے کے ساتھ عبادت دریا کی موجوں کے سامنے مٹی کے گھر جیسی ہے اصل نہ پاکی تو اندر کی نہ پاکی ہے باقی سب تو آسانی سے دل جاتا ہے خاموش رہنا برداشت کرنا اور درگزر کرنا سیکھنا دنیا کا سب سے بڑا ہنر ہے جو سوی نہیں سیکھ سکتی جھکو صرف وہاں پر جہاں تمہیں جھکانے کی زد نہ ہو لوگ ڈونڈتے رہ گئے کامیابی کو موزن کہتا رہا پھل درخت کے اندر سے نہیں آتا یقین نہیں تو درخت کاٹ کے دیکھ لیں لکڑی ہی لکڑی ہے رزق زمین کے اندر سے نہیں آتا یقین نہیں تو خدائی کر کے دیکھ لیں مٹی ہی مٹی ہے یہ سب تو اللہ کے حکم سے آتا ہے چاہے وہ زمین سے نکالے یا آسمان سے اتارے دوسروں پر تنقید کرنے اور ان کی غلطی پر اللہ اللہ کرنے سے بہتر ہے کہ اپنی غلطی پر استغفراللہ کیا جائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا یہ مت سوچو کب دے گا جب دے گا بے حساب دے گا روتے رہ جاؤ گے جس دن سجدے کی طاقت نہیں ہوگی ابھی بھی وقت ہے نوجوانوں نماز قائم کرو سور شکر اور کناعت ایک اینک ہے اگر آپ یہ اینک لگا لیں تو دنیا بڑی خوبصورت نظر آئے گی اور آپ ہمیشہ خوش و خورم رہیں گے جو آدمی ارادہ کر سکتا ہے اس کے لئے کچھ بھی ناممکن نہیں اللہ پر گروسہ رکھو اس بچے کی طرح جس کو اگر ہوا میں اچھالا جائے تو وہ ہستا ہے اور ڈرتا نہیں ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مجھے پیار کرنے والا کبھی گرنے نہیں دے گا ہارنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو اور جیتنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنے آپ سے ہو دیدار کے قابل تو نہیں چشم تمنا لیکن وہ کبھی خواب میں آئیں تو عجب کیا پابند نوا تو نہیں فریاد کی رسمی آنسو یہ میرا حال سنائیں تو عجب کیا نہ زادے سفر ہے نہ کوئی کام بھلے ہیں پھر بھی مجھے سرکار بلائیں تو عجب کیا اللہم صلی وسلم على نبینا محمد وعلى آلہی و صحبہی اجمعین اٹھانا خود ہی پڑتا ہے تھکا ٹوٹا بدن اپنا کہ جب تک سانس چلتی ہے کوئی کاندہ نہیں دیتا لوگ تم سے چاہے جو بھی چھین لیں پر تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے دعا ہے پوری دنیا میں جہاں بھی مومنین و مومنات پریشان ہیں بیمار ہیں یا کسی بھی مشکل میں ہیں بیمارے کربالا کا صدقہ اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائی آمین خلوص کی کوئی خاص زبان نہیں ہوتی یہ دل میں محسوس ہوتا ہے اور آنکھوں میں جلگتا ہے اگر تم سے کوئی کچھ مانگے تو ہنس کر دے دیا کرو اور شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں دینے والا پیدا کیا ہے مانگنے والا نہیں انسان جتنا بھی گناہگار ہو اللہ پاک اس کے لئے دعا کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا عزت سے اپنی جگہ تنہا کھڑے رہنا اس ساتھ سے بہتر ہے جو آپ کی عزت نفس کچل ڈالے مشکلات میں گبرانا نہیں چاہیے ستارے ہمیشہ اندیرے میں ہی چمکتے ہیں وقت اچھا ہو یا برا اللہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑ دا مانتے ہیں وبا کے دن ہیں مگر یہ بھی خدا کے دن ہیں دلوں سے مایوسیاں نکالو ذرا سا آگے شفا کے دن ہیں انشاءاللہ بزرگ کہتے ہیں فصل رنگ بدلے تو کٹ لو اور لوگ رنگ بدلے تو چھوڑ دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنم سے بچو اگرچہ خجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی سہی مگر ضرور صدقہ کر کے دوزخ کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو سہن کی دوار نے تبدیل کر دیئے رشتے دیکھتے ہی دیکھتے بائی پڑوسی ہو گئے کامیابی کا اصول اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہونے دیں نواز کے اوقات کار سونے کا ٹائم گھر والوں کے لیے وقت کام کا وقت اور کھانے کا وقت ان سب چیزوں کی ایک اچھی سی ترطیب بنا لیں اور ان پہ عمل کریں اچھے لوگوں کی مثال اس مومبتی کی ماند ہے جو خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو روشنی مہیا کرتی ہے دوسروں کو برداشت کرنا اور سہنا عمر میں بڑا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا بڑے آپ تب ہوتے ہیں جب آپ دوسروں کو برداشت کرنا اور سہنا سیکھ جاتے ہیں سبغت اللہ ومن احسن من اللہ سبغتن اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ اور اس سے اچھا کس کا رنگ ہوگا یا اللہ قبلہ اول مسجد اکسا اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد فرماؤں آمین عبادت صرف جائے نماز پر ہی نہیں یہ میٹھی زبان سے اچھے الفاظ سے اور خوبصورت روئیوں سے بھی ہوتی ہے اللہ آپ کے گلشن حیات کو اپنی نعمتوں کی خوشبو سے ہمیشہ معتر اور مالا مال رکھیں خوشیوں کے لازوال خزانے کے ساتھ اللہ آپ کی حفاظت کرے اور تمام حاجات پوری کرے آمین کہتے جائیں یا رب العالمین جن لوگوں کے شر سے میری نیکیاں ضائع ہوتی ہیں جن کی وجہ سے میرا نامہ عمال برباد ہو رہا ہے ان کی سوچ ان کا ذکر بھی میرے دل و دماغ سے نکال دے ان کی کوئی بھی چال مجھے نہ دکھا اے اللہ میں نے اپنا معاملہ تیرے سپرٹ کر دیا تو مجھے ان سب سے بے نیاز کر دے آمین یا رب العالمین خاموش انسان خاموش پانی کی طرح گہرے ہوتے ہیں خاموشی خود ایک راز ہے اور ہر صاحبِ اسرار خاموش دہنا چاہتا ہے خاموشی دانا کا زیور اور احمق کا برم ہے خاموشی میں آفیت ہے اگر ہم زبان کی پھیلائی ہوئی مسئبتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ خاموشی میں کتنی راحت ہے زیادہ بولنے والا انسان مجبور ہوتا ہے کہ سچ اور جھوٹ کو ملا کر بولیں اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ سوچ سکے کہ کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا جہاں آپ کی قدر نہ ہو وہاں زیادہ ٹائم رکھ کر خود کی توہین نہ کریں وہاں سے چپ چاپ اٹھ کر چلے جائیں تنہا رہ لیں لیکن اپنا میاد نہ گرائیں کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا لگاؤ ہو تو ہم خوبیاں تلاش کرتے ہیں اور بیزاری ہو تو خامیاں جن سے محبت ہو ان کے لئے جگہ بنا لی جاتی ہے پھر چاہے وہ گر ہو دل ہو یا زندگی وہاں بہانے نہیں بنائے جاتے جو آنکھ منفی دیکھنے کی عادی ہو جائے اسے مصبت میں بھی دو منفی نظر آ جاتی ہے کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے پھر نہ کہنا کہ حساب سخت ہے وہی واحد سہارا ہے جو تمہیں سب سے بڑھ کر چاہتا ہے راستے دشوار جتنے بھی ہوں بس تم اس اللہ پر یقین کامل رکھو اللہ کی محلت تم سمجھتے ہو کہ تاخیر کا مطلب ناممکن ہے حالانکہ تاخیر تو اللہ کی محلت ہوتی ہے تاکہ تم اسے اپنی رضا کے لئے منع سکو اللہ آپ کو زندگی کی تمام تر خوشیاں عطا کرے اللہ ہر بیماری ہر بلا سے آپ کی حفاظت فرمائے آمین اروج کے وقت اوقات میں رہو کیونکہ زوال پوچھ کر نہیں آتا انسان اکڑ کر ایک ٹیلے پر نہیں چڑھ سکتا لیکن جھک کر کوہِ حمالیہ پر پہنچ سکتا ہے آجزی جھکنا سیکھی تاکہ ملندی نصیب ہو دوستو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والے ویڈیوز آپ تک برائے راست پہنچ سکیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھئے گا اللہ نگے بان ملتے ہیں ملتے ہیں